السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سرگودہ کی انصداد تشتگردی عدالت کے جج محمد عباد صاحب نے وہ کام کر دکھایا ہے جو شاید اس سے پہلے آج تک اور کوئی جج نہیں کر سکا اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے بھی عدالتی امور کے اندر مداخلت اور حساس ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے دباؤ میں لانے کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج سہبان کو بھیجوائی جا چکی ہیں جس پر اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ایک از خود نوٹس کی بھی کیس کی بھی سماعت جاری ہے لیکن سرگودہ کی انصداد تشتگردی عدالت کے جج محمد عباد صاحب نے شاید پہلی بار بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے اور یہ سب سے بڑا اور مشکل کام تھا جو قاضی صاحب کہتے تھے کہ ان کے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی کوئی شواہد ثبوت نہیں ہے تو یہ آج محمد عباد صاحب نے وہ تباہم تر جو شواہد ہیں ثبوت ہیں کہ قاضی صاحب کے دور میں بھی عدلیہ کے اندر عدالتی امور کے اندر حساس ادارے خاص طور پر آئی ایس آئی کے کی مداخلت اس وقت بھی جاری ہے یہ سب سے بڑا ثبوت آج وہ منظر عام پر لے آئے ہیں اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی جانب سے اس سے بھی بڑا دل ایرانہ آہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آہ جسٹس عجاج محمد عباس کی جو دو خطور تھے اس کے اوپر اب از خود نوٹس لے کر توہین عدالت کی کاروائی کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے اس حوالے سے آہ تمام جو آہ بڑی شخصیات ہیں طاقتور شخصیات ہیں جو اس کیس سے متعلقہ بنتی ہیں ان کو نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آہ جو آہ چلاکیوں اور پھرتیوں ہیں اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے وہ بھی تفصیلات ساری آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آہ شیئر کروں گا یہ بنیادی طور پر آہ پچیس مئی کو آہ جو جج ہیں انصداد دشتگردی محمد عباس ان کو آہ سربودہ میں انصداد دشتگردی عدالت میں تائنات کیا گیا پچیس مئی دوہزار چوبیس کو اور جیسے ہی انہوں نے عہدے کا حال وہاں پر جا کر چاری سنبھالا تو پہلے ہی دن ان کو یہ پیغام ملا کہ جو آئی ایس آئی کے ایک اہلکار ہیں افسر ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے چیمبر میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس انکار کے بعد کچھ ایسے حالات و واقعات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ان کو آہ جو ہے وہ مجبورا چیم جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خطوط لکھنا پڑے میں آپ کو ذرا وہ سارا پس منظر بتا کے لاتا ہوں کہ ہوا ایکچیلی کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وفاقی حکومت کیسے آہ جسٹس آہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کا راستہ جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو راستے سے اٹانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جل سے جل سپریم کورٹ آئے اور لاہور آئی کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی کو بھی سرد خانے میں ڈالا جائے اس کے ساتھ ساتھ آہ کیا جسٹس ملک شہزاد احمد خان سپریم کورٹ کا جج بننے کے سے انکار کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے یہ بھی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ان سپریٹینڈنٹ انصداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کی جانب سے ایک خط چھ جون دوہزار چوبیس کو لکھا گیا وہ لکھتے ہیں کہ چھ جون کو رات دو بچ کر پندرہ منٹ پر انصداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کے ٹرانسفارمر اس کے علاوہ باہر لگے ایک اور ٹرانسفارمر پر کچھ نامعلوم نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی فائرنگ کی وجہ سے ٹرانسفارمر آگ ٹرانسفارمر نے آگ پکڑ لیا اور اسے نقصان پہنچا نقصان کا تخبینہ پندرہ لاکھ روپے لگایا گیا اس کے علاوہ فائرنگ کے دران وہاں سے عدالت کا جو کلاک تاور تھا اس کو بھی گولیاں لگیں اور فائرنگ سے دونوں ٹرانسفارمر جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے جس کی وجہ سے اس وقت کمرہ عدالت یا جو آہاتہ عدالت تھا اس کے اندر جو لائٹنگ تھی وہ بھی بند ہو گئی سیکیورٹی سٹاف نے جائے وقوع سے گولیوں کے خال اور خراب ٹرانسفارمر کی کچھ تصاویر بھی حاصل کی جو بعد میں انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو بھیجوائی گئیں اور یہ پانچ جون کو رات دس بج کر اس کے علاوہ جو سپریٹینڈنٹ انصداد دہشتگردی عدالت ہیں سربودہ کے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ رات پانچ جون کی رات دس بجے جب عدالت میں اپنا کام ختم کر کے وہ موٹر سائیکل پر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو کار اور موٹر سائیکل پر سوار کچھ مشکوک افراد کی جانب سے ان کا گھر تک پیچھا گیا گیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے پھر اس کے حوالے سے جو فائرنگ کی گئی اس کے حوالے سے ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی چھے جون کو ہی انصداد دہشتگردی عدالت کے سیکیورٹین چارج ہیڈ کانسٹیبل حامد نواز کی مدیت میں ٹرانسفارمر پر فائرنگ کرنے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کروایا گیا جس کے مطابق کانسٹیبل امداد حسین اور کانسٹیبل غلام عباس خصوصی عدالت کے مرکزی دروازے کے اندر موجود تھے اس دوران ڈی پیو چوک کے جانب سے آنے والی دو گاڑیوں نے آتے ہی مین بابر روڈ پر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بجلی کے ٹرانسفارمر جو کہ خصوصی عدالت کی مرکزی دیوار سے باہر بابر روڈ پر لگے ہوئے تھے ان پر فائرنگ کی جس سے خصوصی عدالت کے اندر تمام لائٹس بند ہو گئیں ٹرانسفارمر سے ایک دھماکہ ہوا جس سے خصوصی عدالت کے مرکزی دروازے کو مرکزی دیوار کے اندر موجود ملازمین ہوشیار ہو گئے تاکہ دیوار کے اندر کوئی ناخشگوار واقعہ نہ ہو نامعلوم افراد نے ٹرانسفارمر پر فائرنگ کی فائرنگ کی وجہ سے ٹرانسفارمر کو پندرہ لاکھ کا نقصان ہوا زمداران کے خلاف کاروائی کی جائے اب بات ہے جج محمد عباد صاحب کے دو خطوط ایک انہوں نے سات جون کو خط لکھا دوسرا انہوں نے دس جون کو خط لکھا جب ان کو کمرہ عدالت میں سات گھنٹے تک مبہوز رکھا گیا ان کو ان کے سٹاف کو جو ہے وہ زد و قوب کیا گیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پانی بھی پینے کی اجازت نہیں تھی اور اس سارے عمل میں پنجاب پولیس اور خاص طور پر سرگودہ پولیس اس میں براہراست ملوث تھی جج محمد عباد صاحب لکھتے ہیں کہ سات جون کو انصداد دشتگردی عدالت سرگودہ کا جو یہ خط ہے وہ منظریام پر ہے اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو ناخشگوار واقعہ پیش آیا وہ ٹرانسفارمر والا اس حوالے سے انہوں نے فوری طور پر یعنی چھے جون کو یہ واقعہ پیش آیا اور ساتھ کو انہوں نے فوراں جو ریجسٹرار لاہور آئی کورٹ ہے ان کے ذریعے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا خات میں انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بارے میں جو ڈی پیو سرگودہ ہیں ان کو کھلی عدالت میں میں نے جینی جیج محمد عباد صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مذکورہ واقعے کے حوالے سے اپنی ریپورٹ پیش کرنے اور اس بات کا سراغ لگائیں کہ مذکورہ واقعے کے پیچھے کون سے اناثر ہے اور کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں ڈی پیو نے پولیس اسٹیشن کینٹ سرگودہ میں درج ایف آئی آر نمبر چھے چار سو انتر آہ بڑا دو سو دوہزار چوبیس کی کاپی کے ساتھ اپنی ریپورٹ جمع کروائی اور ساتھ محمد عباس کی جانب سے آہ سپریٹینڈنٹ انصداد دشتگردی عدالت کی ریپورٹ اور ڈی پیو سرگودہ کی ریپورٹ بھی آہ جو ہے وہ ریجسٹرار لاہور آئی کورٹ کو بھیجوائی گئی اور ساتھ ایف آئی آر کی کاپی اور جو ٹرانسفارمر کی تصاویر وغیرہ تھی وہ بھی آہ جو ہے وہ آہ ریجسٹرار لاہور آئی کورٹ کو بھیجوائی گئی ہیں اس کے علاوہ آہ جو آہ وہ کہتے ہیں اپنے خط میں جاد محمد عباس صاحب کہتے ہیں کہ پچیس مئی کو آہ انصداد دشتگردی عدالت کا چار سنبھالا اور اسی روز مجھے پیغام ملا کہ آئی ایس آئی کا کوئی اہلکار مجھ سے میرے چیمبر میں ملنا چاہتا ہے جس پر میں نے فوراً انکار کر دیا جب میں نے آئی ایس آئی ریپورٹس موصول ہو رہی ہیں خط میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اہل خانہ جو اس وقت بہاول پر انٹی کرپشن کوٹ کے جج کے طور پر جو ان کو ایک گھر ملے تھا اس گھر کے اندر ان کے اہل خانہ ابھی بھی مقیم ہے جو ان کو علاق کی گئی تھی اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ نامعلوم افراد نے گھر کے باہر نصب سوئی گیا اس کے میٹر کو نقصان پہنچایا اور اس کے علاوہ گزشتہ ماں وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کا بجلی کا بل کی ایک بھاری رقم کے ساتھ جو ہے وہ بل مجھے موصول ہوا اور میرے اہل خانہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ وہ پریشان ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بظاہر یہ جل ہی ہے لیکن اس امکان کو بھی رات نہیں کیا جا سکتا کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے محکمہ واپنا کی ملی بگت سے بجلی کا زائد بل بھیجا ہو اس کے علاوہ میرے رشتہ داروں کو بھی میری ذاتی معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے تنگ کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائز کی ادائیگی پر ڈٹا ہوا ہوں اور ان ناخشگوار واقعات اور شر پسند اناثر کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کو نظرانداز کر کے اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہی ہم سب کا نگیبان اور محافظ ہے پھر دس جون کو انہوں نے ایک اور خط لکھا دس جون کو جو خط محمد عباد صاحب کی جانب سے لاہور آئی کورٹ کے ریجسٹرار کو لکھا گیا ہے وہ خط بھی در حقیقت سات جون والے خط کا ہی تسلسل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج دس جون کو انصداد دشتگردی عدالت سرگودہ میں اکتالیس مقدمات کی سماعت ہونا تھی جن میں سے انکتیس مقدمات زمانت بعد اس گرفتاری سے متعلق تھے نو مقدمات میں سے دو مقدمات کے آج فیصلہ ہونا تھے استغاثہ کی جانب سے دو مقدمات جن میں ایف آئی آر نمبر تین سو پچپن بٹہ دو ہزار تئیس اور ایف آئی آر نمبر تین سو اٹالیس بٹہ دو ہزار تئیس کے التوا کے حوالے سے درخواستیں دائر کی گئیں جن میں یہ کہا گیا کہ ان دونوں مقدمات کے ٹرانسفر کے لیے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اس لیے ان کو ملتوی کیا جائے جب تک لاہور آئی کورٹ ان مقدمات کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی خط میں استغاثہ کی جانب سے التوا کی درخواستیں بھی منسلک کی گئیں اور ساتھ جو محمد عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے التوا کی درخواستیں یہ کہہ کر مسترد کر دیں کہ لاہور آئی کورٹ پہلے یہ واضح ہدایات جاری کر چکی ہے کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کسی مقدمے میں حکم امتنا موصول نہ ہو تب تک اس مقدمے کی سماعت ملتوی یا مؤخر نہ کی جائے لہٰذا عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مقدمات کی کاروائی معمول کے مطابق آگے بڑھائی جائے گی اور اگر استغاثہ دلائل میں کسی قسم کی ہچکچاڑ کا مظاہرہ کرتی ہے جس کے لیے انہیں پہلے ہی دو مواقع دیے جا چکے ہیں تو عدالت انصداد دشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے سیکشن انیس کے زیلی سیکشن سات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریکارڈ کا جائزہ لے کر مقدمات کا فیصلہ کرے گی خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کے ساتھ منسلک عملہ اور انچارج پولیس گارڈ کی جانب سے عدالت کو مطلق کیا گیا کہ تھرٹ الارٹ کے پیش نظر انصداد دشتگردی عدالت سرگودہ اور ڈسٹرک کورٹ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور نہ ہی فریقین کو نہ ہی سائلین کو اور وکلا کو بھی آہتہ عدالت میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے علاوہ ذہن زیر سماعت مقدمات میں قیدیوں کو بھی پولیس نے آج جیل سے عدالت میں پیش نہیں کیا پھر جاج محمد عباس صاحب کے مطابق انہوں نے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز اور مطلقہ سیچو کو طلب کیا جن کی نگرانی میں تھریٹ الارٹ کے حوالے سے یہ اپریشن ہو رہا تھا جس میں ڈی ایس پی نے انصداد دشتگردی محکمہ کے دفتر سے چار جون دوہزار چوبیس کو جاری ہونے والا ایک مراسلہ پیش کیا اور خط میں پولیس کی جانب سے جاری اپریشن کی سکیم کی کاپی بھی انہوں نے رجسٹر لاہور آئی کورٹ کو بھیجوائی ہے اور خط میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ پر میرے پاس پیش ہوئے ایس پی نے کمرہ عدالت اور میرے چیمبر کے نیچے بم بسپوزبل ٹیم سے سرچ اپریشن کی اجازت مانگی لیکن میں نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہائی کورٹ کو تحریری طور پر درخواست نہیں دی جاتی اور ہائی کورٹ انہیں سرچ اپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیتی تب تک یہ عدالت انہیں ایسا کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے گی پھر آخر میں آخری پیرے میں وہ لکھتا ہے کہ جناب یعالی اس صورتحال میں میرے پاس آج سمات کے لیے مقرر مقدمات قانون کے مطابق سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں خط میں صاحب جو ان کو لکھے گئے خط کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ پولیس ریپورٹ ایف آئی آر کی کاپی واقع پہلے واقع یعنی جو فائرنگ اور پرانس فارمر والا جو واقع تھا اس واقع کی تصاویر اور محکمہ انصداد اداشتگردی سرگودہ کے تھریک الارڈ سے متعلق خط بھی ریجسٹرار لاہور آئی کورٹ کو جائزے کے لیے بھیجوایا گیا ہے جبکہ اسی روز سمات کے لیے مقرر کردہ مقدمات کی جو کاز لسٹ ہے وہ بھی ریجسٹرار لاہور آئی کورٹ کو بھیجوائی گئی آئی بہت دلیر جج ہیں جنہوں نے تمام تر جو صورتحال تھی اس کے بارے میں اپنے لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو آگاہ کیا ہے اب اس کے اوپر ہوئی ہے بہت بڑی پیچ رف پیچ رف دیئے ہوئی کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے ان دونوں خطوط کی بنیاد پر نوٹس لیتے ہوئے توہین عدالت کی کاروائی شروع کی ہے اور توہین عدالت کی کاروائی میں جو جج محمد عباس صاحب ہیں ان کے دونوں خطوط کو بھی آرڈر کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس میں جو حکومت پاکستان ہے اس کو جو جو سیکٹری داخلہ ہیں اس کے ذریعے نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے سیکٹری کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ محکمہ داخلہ پنجاب کے سیکٹری کو بھی لاہور آئی کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے آئی جی پولیس پنجاب کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے ریجنل پولیس آفیسر یعنی سرگودہ ریجن کے جو آر پی او ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر کے طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی سربودہ کو بھی عدالت نے طلب کی اور جو دیگر اس سے متعلقہ فریقین ہیں عدالت نے انہیں بھی نوٹس جو ہے جو ہے وہ جاری کر کے طلب کر لیا ہے اس کیس کی سماعت اب چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب شاید ممکنہ طور پر کریں گی جا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اوپر کوئی لاجر بینچ بھی تشکیل دیا جائے لیکن یہ بہت بڑی پیشرفت ہے عدلیہ اپنی حقیقی ازادی کے لیے بظاہر کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس ساری صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے بھی پاپڑ ملنا شروع کر دی ہیں سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں اور اسی حوالے سے آج بڑی اہم ڈیویلپمنٹ یہ دیکھنے میں آئی کہ جیسے ہی وفاقی حکومت کو یہ پتا چلا کہ سرگودہ کے جو انصداد تشتگردی عدالت کے جج محمد عباس صاحب ہیں انہوں نے دو خطوط چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو لکھے ہیں اور ان خطوط کی روشنی میں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے جس میں ایک بار پھر آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر سرگودہ ہیں ان سمیت دیگر جو ذمہ دار شخصیات ہیں یا آلہ حکام ہیں پاکستان کی بیوروکریسی کے ان کو بھی لاہور آئی کورٹ کی جانب سے طلب کیا گیا ہے اس سے پہلے لاہور آئی اسلام آئی کورٹ تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لاہور آئی کورٹ اسلام آئی کورٹ کیوں پر بھی بازی لے گئی ہے اور اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا راستہ کیسے روکا جائے وفاقی حکومت نے بھی سازشی جو آہ ان کے تانے بانے ہیں ان کو ہلانا شروع کر دیا ہے دوریں ہلانا شروع کر دی ہیں اور وہ ججز پارلیمانی کومیٹی برائے ججز تقرری جس کا اجلاس عید کے بعد ہونا تھا فوری طور پر اس کا علاج جو اجلاس ہے وہ طلب کرتے ہوئے یعنی چودہ جون پرسوں کے روز پارلیمانی کومیٹی برائے ججز تقرری کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے یہاں سے جو ہے وہ منظوری لینے کے اسی روز شاید صدر مملکت اور وزارت قانون بھی نوٹیفکیشن جاری کر دے اور شاید اگلے ہی روز یعنی عید سے پہلے پہلے جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمید دیگر ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج کے طور پر تینات کر دیا جائے ان کی تقریب حلق برداری بھی رکھ دی جائے یہ اس طرح کی سازش ہے لیکن کیا جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کے پاس کوئی جوابی ایک طرح کا وار ہے جو جو وہ وفاقی حکومت کی سازش کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ماضی میں یعنی غالباً سترہ اگست دوہزار اکتیس کو سنڈائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے احمد علی شیخ صاحب ان کو اڈھاک جج کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تینات کیا جانا تھا جب ان کی تیناتی کی منظوری دی گئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کی سربرائی اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کر رہے تھے انہوں نے منظوری دی اور ان کی منظوری کے بعد پارلیمانی کمیٹی براہ ججز تقرری نے بھی منظوری دے دی اس کے بعد صدر مملکت نے بھی منظوری دی جو وفاقی وزارت قانون ہے انہوں نے بھی بقاعدہ ججز کی جو تقرری کا نوٹیفکیشن تھا وہ جاری کر دیا لیکن سترہ اگست دوہزار اکیس کو سپریم کورٹ میں تقریب حلف برداری کے تمام تر انتظامات مکمل تھے لیکن چیف جسٹس اس وقت کے جو چیف جسٹس سندھائی کورٹ تھے جسٹس احمد علی شیخ صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کر دیا اور ان کے انکار کی صورت میں سپریم کورٹ میں جو تقریب رکھی گئی تھی حلف برداری کی وہ بھی ختم کر دی گئی اور انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اور پھر اس کے بعد گزشتہ سال یعنی دو سال بعد دو سال بعد وہ آہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چیف جسٹس کے دور پر اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے تو اب جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کے پاس بھی ایک راستہ ایک مثال تو موجود ہے کہ اگر ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر ان کو زبردستی سپریم کورٹ لائے جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر انکار بھی کر سکتے ہیں ماضی کی ایک مثال موجود ہے اور اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو یہ بھی ایک طرح سے انکار تصور ہوگا اور اکتوبر کے مہینے میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عوضے سے ریٹائر ہو گئے تو جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تینات کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ابھی ایک ہفتہ پہلے بلکہ چند روز پہلے یعنی ساتھ جون کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں منعقد ہوا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ فیلحال لاہور آئی کورٹ میں ایک طاقتور اور تگڑے دبنگ قسم کے جج کی ضرورت ہے چیف جسٹس کی ضرورت ہے اس لیے ملک شہزاد احمد خان صاحب کو لاہور آئی کورٹ میں ہی رہنا چاہیے لیکن قاضی صاحب نے اس کی اوپر اصرار کی اور اس طرح شاید پنجاب سے مسلم لیگ نون کے لیے ایک کانٹا نکالنے کے چکر میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کو سپریم کورٹ میں جاج تینات کرنے کی سفارش کی گئی اب پارلیوانی کمیٹی برائے ججز تقریری کا اجلاس پر سو چودہ جون کو ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنی اس سازش میں اس پلاننگ میں کامیاب ہوتی ہے یا جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہی رہتے ہیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا دو روز رہ گئے ہیں لیکن بظاہر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپریم لاہور ہائی کورٹ میں اگر جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب تبدیل ہو جائے وہ سپریم کورٹ آ جائے تو نئے چیف جسٹس کے آنے کے باوجود مسلم لیگ نون کو کوئی سکھ کا سانس نہیں آنے والا کیونکہ یہ ایک سوچ عدلیہ کے اندر بطور ادارہ یہ پریویل کر چکی ہے کہ اب عدلیہ کو اپنا کھویا ہوا حق واپس لینا ہے تمام ججز بھلے وہ جس طرح کا بھی مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں وہ جج ہیں وہ کلیگ ہیں اور انہیں اپنی عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اس لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھلے تبدیل ہو جائے نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہی مشکلات بظاہر نظر آتی ہیں لیکن یہ کتنی مشکلات ہیں اور کیا واقعی آسانی حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیدا ہوتی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا اس کا پتہ چل جائے گا ہم بھی آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ رکھیں گے یہ آج کی ویڈیو تھی اس کے بارے میں آپ کی جو بھی آ رہا ہوں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ